علی بی اگلا سوال ہے آج کل سوشل میڈیا پہ اور ایون الیکٹرانک میڈیا پہ بھی پاکستان میں کرونا وائرس کا ذمہ دار تبلیغی جماعت والے اہل سنت اور تفتان بارڈر سے پاکستان آنے والے شیعہ ظاہرین کو قرار دیا جا رہا ہے اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے میرا موقف یہ ہے کہ جب تفتان سے لوگ انٹر ہوئے اس وقت سنیوں نے بغلیں بجائیں کہے تو شیعہ کے وجہ سے کرونا پھیلا ہے اب تبلیغی جماعت کا نام آیا ہے تو اب شیعہ کو موقع مل گئے ہیں تو جو آپ نے گڑا کھودا تھا ان کے لیے اس گڑے میں آپ خود بھی گرے ہیں میں تو اتنا سخت یہ بات کروں گا ان لوگوں کے لیے جو پراپو گھنڈا چلا رہے ہیں دونوں طرف سے باقی جو دونوں طرف کے موڈریٹ لوگ ہیں وہ تو ماشاءاللہ صحیح بات کرتے تھے اس وقت بھی اب بھی میں ان دونوں جرائم کا ذمہ دار اس وقت کی مجودہ حکومت کو قرار دیتا ہوں اور اس میں بھی ٹاپ آف دا لسٹ پرائم نیسٹر صاحب ہے کیونکہ انہوں نے جو وہ ہم پہ توفہ مسلط کیا ہے ذلفی بخاری کی شکل میں اس کے سارے کاموں کی ذمہ داری ان کو اٹھانی ہوگی یہ اس نے ہی کیا ہے کہ تفتان بارڈر سے جب لوگ انٹر ہو رہے تھے اس کا کام تھا کہ ان کی اس وقت کارنٹین کر کے ان کو جو ہے وہ یہاں پہ چیکنگ کے بعد آنے دیتے کارنٹین انہوں نے کیا کیا ہے وہ ایک جگہ بیڑوں بکریوں کی طرح ساروں کو کٹھا کیا ہے سارے سسپیکٹڈ کو بھی اور جو اوریجنل بیماریوں لے لوگ بھی تھے جس کو نہیں بھی لگی تھی اس کو لکھ کے پھر انہوں نے پورے ملک کے اندر پھلا دیئے صرف گلگت بلدستان میں چونکہ وہاں پہ شیعہ کی ایک سریعہ دو ہزار زہرین تو وہاں پہ گئے ہیں باقی پورے ملک میں کہاں کہاں پھیلے ہیں تو یہ حکومت کا جرم ہے وہ بچارے جو آ رہے تھے ان کو کیا پتا تھا دوسری طرف تو یہ لوگ چائنہ سے نہیں آنے دے رہے تھے اپنے سٹوڈنٹس کو اور کہہ رہے تھے نہیں جی وہ و ایچ او کی ہے پھر ہمیں حدیثیں بھی بخاری مسلم کی سناتے تھے کہ جس لاکے میں تاؤن پھیل جائے اسے باہر نہ نکلو تو جب یہ تفتان بارڈر والا ایشو ہو ہے تو اس وقت آپ کو یہ دیسیں بھول گئی ہیں اس وقت بھی آپ ان کو چلیں ایران میں نہیں رکھ سکتے تھے تو بارڈر پہ تو روکتے ہیں اور روک کے چیکنگ کے بعد آنے دیتے ہیں نہیں آنے دیا یہ تو وبا یہاں پہ پھوٹی نہیں تھی یہاں تو کچھ بھی نہیں ہونا تھا حکومت کی ناہلی کی وجہ سے ہوا اب آجے تبلیغی جماعت تبلیغی جماعت والا معاملہ تو اس سے بھی ہلکا ہے اس حوالے سے کہ تبلیغی جماعت کا جو اجتماع تھا تو وہ تھا بارہ دس گیارہ اور بارہ مارچ کو انہوں نے نوسمٹ کی ہے تیرہ مارچ کو ویکنڈ کے اوپر کے کل سے سکول بند سب کچھ بند تیرہ مارچ تک ایون چودہ تک تو پی ایس ایل کے میچ بھی ہو رہے تھے اور سب کچھ کھلا با تھا تبلیغی جماعت کا اجتماع اگر تیرہ کے بعد ہوا ہوتا تو ان کی بات درست ہوتی وہ تو دس کو ہو کے بارہ کو ختم ہو گیا ان بچاروں کو کیا پتا تھا کہ یہ سارا فطرہ مارے ذریعے سے اس طریقے سے جائے گا پھر کہ یہ فیک سٹوریز بھی انہوں نے بنا دی ہیں وہ بھی غلط ہے اگر یہ تیرہ کے بعد بھی ہوتا نہ تب بھی تبلیغی جماعت کا قصور نہ ہوتا حکومت کا قصور ہے ان کا کام ہے نا کہ ان کو وہاں سے نہ نکلنے دیتے ویسے تو جس وقت وہ جماعتوں کے ساتھ نکلیں ہیں تو اب وہ جہاں جہاں پہ ہیں وہ وہیں پہ ہی کارنٹین کر دیا گیا ان کو مراکز میں ان کا تو کوئی قصور نہیں بچاروں گا لہٰذا میں یہ کہوں گا خصوصا دیوبندیوں کو کہ جس طرح تفتان بارڈر کے اوپر آپ کی طرف سے کچھ جذباتی لوگوں نے شیعہ کے اوپر ڈالا اس مسئلے کو سب نے نہیں ڈالا تو اب اگر میڈیا میں بیٹھے ہوئے شیعہ آپ کے اوپر ڈال رہے ہیں تو یہ وہ آپ کی کیوی آگے آئی ہیں دونوں نے ہی غلط کیا ہے دونوں کوئی مردرے جس کی یہ جرائم کی لسٹ میں یہ دو چیزیں اور اضافہ ہو گئی ہیں اور مجھے کوئی اس بات کو کہنے میں آر نہیں ہے حالانکہ آپ کو پتا ہے علماء نے جب کبھی پرائم لسٹر کے اوپر غلط اٹیک کیا تو ان کے ساتھ ان کے اپنا مولوی بھی کوئی کھڑا نہیں ہوا جن کے اوپر بڑا ان کو مان ہے جب صاحب اکرام کی گستاکی کے حوالے سے مسئلہ آیا کہ اتار جمیل صاحب نے ایک بیان بھی دیا ہے عمران خان کو سپورٹ کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا میں اس وقت لوگوں کی گالیوں کے آگے اور اپنی لائف سٹیک میں لگا کے میں نے صحیح بال لوگوں کو بتائی جب جب بھی مسئلہ اٹھا ہے تو اب خوگر حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے تو یہ آپ نے اس مسئلے کو بالکل مس اینڈل کیا ہے تو میں نہ تبلیغی جماعت کو مجرم سمجھتا ہوں نہ تفتان بارڈر سے آنے والے ظاہرین کو اصل مجرم یہ حکومت ہے جس نے اس معاملے کو مس اینڈل کیا ہے اور یہی جواب دے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں یہ تو حکمران بننے کا شوق تو بہت ہے آپ کو صحابہ اکرام تو اس سے ڈرتے تھے مسلم شریف میں حدیث ہے بد ترین گڑریہ وہ ہے جو کہیں کا حکمران ہو جیسے گڑریہ بھیڑوں کے اوپر حاکم بنایا جاتا ہے اس طرح عوام کے اوپر حاکم جو ہوتا ہے وہ بد ترین گڑریہ ہے جو کہیں کا حکمران ہو اور وہاں پہ انصاف نہ کرے ان لوگوں کے حقوقی حفاظت نہ کرے ایسے شخص کے اوپر جنت حرام ہے جناب بیٹھے بٹھائے اپنی جنت گوانے لگے ہیں شوکت خانم سے آپ نے جو جنت کمائی تھی یہ نہ ہو کہ حکومت میں پرائم میریسٹر بننے کے بعد وہ جنت اپنی گوانا بیٹھیں آپ یہ ساری کہانیاں ٹویٹیں اور یہ پانچ پانچ دس دس منٹ کے بیس میں پیس بیس دفعہ کٹنگ والے بیانات چلا چلا کے آپ پبلک کو سیٹسوئی کر سکتے ہیں اللہ کو تو نہیں کر سکتے بخاری مسلمی حدیث ہے تم میں سے ہر شخص اکاؤنٹیبل ہے مسئول ہے اس سے اس کی رائیت کے بارے میں پوچھا جائے گا پھر نبیل اسلام نے فرمایا ایک مرد سے اس کی اولاد اور بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا ایک بیوی سے اس کے بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا اور خامد کے مال کی اس نے حفاظت کیے کہ نہیں اور حکمران سے پوچھا جائے گا اس نے رائیہ کے ساتھ کیا کیا اس صرف مدلہ اپنی شیرمانیاں پہننا اور ایک ٹائٹن اویل کرنا ہے اور پھر الٹا ہے ان کو پتہ نہیں کیا کہانی ہیں کسی نے کرا دیمی ہے کہ زبانی پڑھنے والا بڑا شہنشاہ ہوتا ہے آپ کی زبانی کے بھی کچھے چٹھے کتنی دفعہ کھل چکے ہیں آپ کتنی اور آپ نے بھیزتی کروانی ہے اسے تو آپ دیکھ کے پڑھ لیتا وہ بہتر تھا ہمیں نہیں پتا چل رہا ہوتا کہ دس منٹ کی آپ ریکارڈنگ کراتے ہیں اس میں پچاس کٹنگز ہوئی ہوتی ہیں اگر آپ کو اتنا کانفیڈنس ہے زبانی بولنے میں تو دس منٹ کی یا تقریب نہیں زبانی کر سکتے اور لکھے بھی چیز کو قرآن تو فخر یہ کہتا ہے اللہ نے جو ہے وہ کلم کے ذریعے علم سکھایا یہ اپنا عہب سمجھتے ہیں بل لوگ بھی اٹھائے ہوئے ہیں کبھی کوئی دو ملکوں کے بارڈر ملا دیتے ہیں کبھی کچھ کر دیتے ہیں کبھی کچھ کر دیتے ہیں اور ابھی دیکھیں اتنی بڑی سٹیٹمنٹ ان کی طرف سے ہوئی ہے ان کو کسی نے کان میں ڈال دیا نہیں مودی نے معافی مانگ لیا اپنی مام سے انہوں نے بھی بغیر ٹکٹ کے جناب بیان کر دیا اگلے دن کہ جی وہ لاک ڈاؤن پر مودی نے معافی مانگ لیا تقریب ہی نہیں سنی جس طرح ہمارے مولوی بچپن میں کوئی حدیث سن لیتے ہیں وہ ساتھ کہانیاں جوڑ جوڑ کے خود بیان کرتے ہیں جمعہ خود پر میں تو مولویوں کو تو پوچھتا نہیں ہے لیکن سر آپ تو سوشل میڈیا کا دور ہے پرائم نیسٹر سے بھی لوگ پوچھیں گے مولویوں سے بھی پوچھیں گے تو بعد میں تو ٹویٹ پر معافی مانگے وہ ایک حکمرانے وقت اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دے رہا ہے وہ تو مودی نے کہا تھا کہ میرے پاس چارہ کوئی نہیں لاغ ڈاؤن کے سوا میں معافی مانگتا ہوں اس حوالے سے کہ میں اور کیا کروں جس طرح ایک بندہ پینڈیکس کرنے کے لیے اگر کوئی ڈاکٹر سرجن آپ کو ایک نشتر چلائے تو وہ یہ کہے کہ میں آپ سے معذر کرتا ہوں کہ مجھے چلانا ہی پڑھنا ہے اس سے ابھی کہیں یہ ڈاکٹر نے مجھے معافی مانگی ہے تو وہ پرمیسروں کسی نے بتایا انہیں معافی مانگ لیا انہیں کہا ٹھیک ہے معافی مانگ لی وہ معافی انہیں نہیں مانگی پائی اس نے یہ کہا میرے پاس چارہ کوئی نہیں تھا میں لوگوں کو مرتا نہیں دیکھ سکتا تھا لاگ ڈاؤن میں نے کیا ہے اس کی طرح سے جو چیزیں آئی ہیں وہ تو ہونی تھی لیکن ایک بیٹر کاز کے لیے مجھے چھوٹا ڈسین کرنا پڑا ہے تو دیکھ لیں جناب چائنہ کے برابر کا ایک عبادی کے اعتبار سے ملک کے کافی حد تک انہوں نے اس معاملے کو کل کر لیا ہے نا ہمارے لوگ ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے لاگ ڈاؤن کرنا ہے نہیں کرنا کوئن سی دکان کھولنی ہے کوئن سی نہیں کھولنی ہے تو ان ساری چیزوں کا یہ مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کوئی یہ کنگا کہ پرائیم میسٹر کو اٹھا دیا جائے واللہ اتنی نا اہل حکومت کو بھی اگر ایکسٹرا جوڈیشل طریقے سے غیر اینی طریقے سے ہٹایا گیا تو میں سب سے پہلے اس چیز کی مخالفت کروں گا میں نے عمران خان کا سپورٹر ہوتے ہوئے دوہزار چودہ میں ان کے دھرنوں کی مخالفت کی تھی آج میں ان کی پالیسی سے سخت اختلاف رکھتے ہوئے بھی آج اگر ان کی حکومت کو بھی غلط طریقے سے اٹھایا گیا چاہے ریاستی اداروں کی طرف سے چاہے پولٹیکل جماعتوں کی طرف سے میں ڈنگے کی چوٹ پہ اس کا رد کروں گا اور اس کے خلاف مہم چلاوں گا انشاءاللہ میں پیچھے نہیں اٹھوں گا لیکن اپنے بھی تو آپ کچھ عمال اور کردار کے اوپر غور کریں کہ آپ نے اس وقت پاکستانی نیشن کو کہاں لاکہ کھڑا کر دیا ہے کدھر آ کے ہم لوگ گر گئے ہیں ان لوگ کی ناہلی کی وجہ سے تقریریں کرنے کا شوق ہے چار چار پانچ پانچ تقریریں ہو رہی ہیں پرٹیکلی آپ کیا کر رہے ہیں اس دن سے ڈر جائیں جب گلی گلی جو ہے نا لوگ چوری شروع کر دیں گے سٹریٹ کرائمز بڑھ جائیں گے بھوک کی وجہ سے ان معاملات کو پھر آپ کے لئے سمالنا مشکل ہو جائے گا یہ مغرب کی ازانیں شروع ہونے لگی ہیں بکیہ کے سوالات انشاءاللہ ازان مغرب کے وقفے کے بات جزاکہ علی بھئی آپ کے شہر سے تعلق رکھنے والے وفاقی منسٹر فواد حسین چودری صاحب نے پاکستان میں کرونا وائرس کے پھلاو کا ذمہ دار آرثوڈاکس قسم کے مذہبی لوگوں اور خصوصا علماء کرام کو قرار دیا ہے اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے خود تو جا کے یہ اس وقت امریکہ میں بیٹھے میں اور ویڈیو لنک کے اوپر خطاب کر رہے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کام ڈالے تو اس سے پہلے بھی شراب کا اگر کوئی ایشو آپ کو پتہ ایک دفعہ اٹھا تھا اس وقت بھی انہوں نے اس قسم کے بیانات دیئے پھر یہ وومنس ڈے کے اوپر بھی اس قسم کے بیانات دیئے ابھی مذہبی لوگوں کو اس چیز کا قصور وار ٹھہرانا یہ بہت بڑی زیادتی ہے بتائیں پاکستان میں کون سا مدرسہ ہے کہ گورنمنٹ کی انونسمنٹ کے بعد وہ مدرسہ کھلا ہو انہوں نے تیرہ تاریخ کو سکول کالیج یونیورسٹی ہیں بند کی ہیں اسی رات میں سارے مدرسے بند ہو گئے سٹوڈنٹ چلے گئے کیوں ان کو یہ ٹھہرارہے ہیں یہ اپنی حکومت کی ناہلیاں چھپانے کے لیے جو تفتان بارڈر پہ انہوں نے کی اس کو چھپانے کے لیے اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں اور پھر کبھی تبلیغی جماعت کے اوپر ڈال دیتے ہیں تبلیغی جماعت والوں سے اگر مس اینڈل بھی ہوا ہے کچھ مسئلہ وہ بھی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے ویسے تو ہوا نہیں ہے اس اعتبار سے کہ وہ تو دس تاریخ کا اجتماع تھا آپ نے تو تیرہ بندی لگائی ہے بارہ کو اجتماع ویسے ہی ختم ہونا تھا اس وقت اگر ان کو پتا چل جاتا ہوں جماعتیں نا بھیجتے ہیں اب کونسی وہ بھیج رہے ہیں انہوں نے اپنے مرکز بند کر دی ہے ستر سال میں پہلی دفعہ رائے وینڈ مرکز بند ہوا ہے تو نہ شیعہ کو مجرم ٹھہرائیں نہ سنیوں کو ٹھرائیں اصل میں یہ حکومتی لوگ ہیں تو اب دیکھ لینا پھر کس طریقے سے علماء ان کے بارے میں بول رہے ہیں اور پہل انہوں نے کی ہے کبھی یہ وہ جو روحے تھے حلال کے میٹی ہے اس کے بارے میں کوئی شگوفہ چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر کرتے کراتے کچھ بھی نہیں ہے ابھی انہوں نے ناؤسمنٹ کیا ہے کہ میں چاند نکالوں گا میرے طریقے یہ ہے تو نکال کے بتائیں وہ چاند جس طریقے سے نکلنا ہے تمہارے ٹائم ٹیبل پر لانے سے کچھ بھی نہیں ہونا میں اگرچہ علماء دین کی اکثریت سے ان کی فرقہ وارانہ سوچ اور ایٹیچوٹ کی ویسے اختلاف کرتا ہوں لیکن اس مسئلے میں میں کہوں گا کہ گورنمنٹ کے اس وزیر نے خام خواہ عمران خان صاحب کے لیے برا وقت لانے کا ایک آلہ کار بن رہا ہے اور اس کی کئی ایک ایٹیچوٹ علماء کے بارے میں مدرسوں کے بارے میں یہ باتیں نہ کریں یا تو فیکٹس اور فگرز کے ساتھ سامنے آئے یا پھر اللہ معافی دے شاید آپ کی پوری گورنمنٹ کا طریقہ کاری ہے کہ لوگوں کے اوپر اس طریقے سے الزامات لگا دو کل کو جب کورٹ میں کیس جائے تو وہاں جا کے معافی مانگ لو اور بالکل علماء اکرام کے اوپر یہ الزام ہے اور اگر میں کہہ رہا ہوں الزام ہے تو واقعی الزام ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں تو خود علماء کے ایٹیچوٹ کی وجہ سے سخت جو نالاں ان سے لیکن ہم سچائی کے ساتھ کھڑے ہیں اولو العلم قائمم بالقسط ٹھیک ہوگی جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بعد میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے موں سے کوئلت بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محب کر دے ہمیں کتاب السنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہچانے کی توفیق آف فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت اس تغفرک و اتوب الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکو 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 جزاکو